السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب جو ہے حجاج کرام مینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں جتنے بھی مسلمان ساری دنیا میں ہیں وہ بھی ذہنی اعتبار سے اور قلبی اعتبار سے آپ بھی یہ سمجھئے کہ آپ بھی مینہ میں ہیں ذہنی اعتبار سے ان کے ساتھ رہیے اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں بھی ذہنی اعتبار سے اور دلی اعتبار سے آپ بھی یہ سمجھئے کہ ہم بھی عرفات میں ہیں کہ ہمارا دل عرفات میں ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مینہ میں ہوتا ہے عرفات میں ہوتا ہے اور اللہ سے غافل رہتا ہے اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کھیڑے میں ہوتا ہے اور اللہ کے قریب رہتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ معاذ یاد رکھنا کہ میرا قریب حشر کے میدان میں وہ رہے گا جو میری سنت کے مطابق زندگی گزارے گا مدینہ میں رہ کر آدمی محروم رہتا ہے حرم شریف میں رہ کر محروم رہتا ہے اور جنگل میں رہ کر اللہ کا قربہ اسے مل جاتا ہے یہ ذہن میں رکھنا اور بعض مرتبہ عیسیٰ سعید آدمی کی ہوتا ہے اور عیسی سعیدہ بھی ہوتی ہے کہ عرفات میں رہ کر بھی اللہ کا قربہ مل جاتا ہے ان کو تو اصل جو ہے اللہ کا قرب ہے آپ حضرات جہاں بھی ہو امریکہ میں ہو گجرات میں ہو پالمپور میں ہو گٹھامن میں ہو یا دنیا کے کس میوات میں ہو دہلی میں ہو یا کراچی میں ہو یا نیوزلینڈ میں ہو افغانستان میں ہو ایران میں ہو تہران میں ہو کہاں پر کئی پر بھی ہو اللہ کا قرب رکھیے اللہ یعنیہ سمجھئے کہ آپ بھی گویا کہ ذہنی اعتبار سے اور قلبی اعتبار سے حج میں ہیں اس لئے آج کی رات بھی آپ کی عبادت میں گزرنی چاہیے یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ اب لوگ جو ہے آج سے آنا شروع ہو رہے ہیں دھوہ تھوڑا کل جو ہے پورا مینہ جو ہے وہ انشاءاللہ بھر جائے گا اور پرسو جو ہے وہ عرفات میں ہوں گے لوگ انشاءاللہ یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ دور نہیں ہیں آپ بھی اللہ کے قریب ہیں دوسرے بات یہ ہے کہ خوب دعاؤں کا احتمام ہو میں کل کچھ پڑھنے کا بتاؤں گا انشاءاللہ وہ پڑھ لینا اب میرے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہماری کھوٹی پونجی قبول فرما اے اللہ جتنے مسلمان جیلو میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما اے اللہ ہمیں وہ بد وقت انسان مت بنا کہ یہ دس دن یہ مبارک دن یہ مبارک راتیں گزر جائیں اور ہماری مغفرت نہ ہو اے اللہ ہمارے ماباد کی مغفرت فرما اے اللہ جتنے مسلمان مرد اور عورتے اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلن فرما ان کو غریق رحمت فرما ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عبو پر پردے ڈال دے اے اللہ تو نے اپنے کرم سے اپنا گھر دکھایا اور اپنے کرم سے اپنے نبی کا گھر دکھایا اسی کرم سے اپنا چہرہ اور اپنے نبی کا چہرہ بھی دکھا دے اے اللہ ہمارے دل کی تختیوں کو نورانی بنا دے اے اللہ ہمارے دل کی محرابوں میں اپنی معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے اے اللہ ہماری آکھوں میں اپنی محصرمہ لگا دے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما اے اللہ لوگ مرنے کے بعد غسل دیں گے اس غسل سے پہلے ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ لوگ ہمیں کفن کا لباس پہنائیں گے اس سے پہلے تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے اے اللہ ہمیں زہد کا لباس پہنا دے اے اللہ ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے اے اللہ ہمیں صحت کا لباس پہنا دے اور اے اللہ یہ سبق جو سنے اور جو اسے آگے بھیجے اے اللہ اس کی ساری جائز مرادو کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پہدا فرما دے اور آخر میں تُس سے اتنی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ امت کی صلاحیتوں کو اس کے استعدادوں کو تیرے دین کے لئے قبول فرما لے اور سارے مسلمان مردو اور فرما کل انشاءاللہ میں کچھ وظیفہ پڑھنے کا بتاؤں گا انشاءاللہ میں اس پر جہاں سے سننا ہے اشترہ سبق میں بتاؤں گا اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ جو اللہ کو بہت پسند ہے پڑھئے میرے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ لبیک ایک تو حاج پڑھیں گے نیت کر کے وہ لبیک الگ ہے لیکن ساری دنیا میں لبیک آدمی پڑھ سکتا ہے یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے اللہ کے لبے کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں حاضر ہوں جیسے سبحان اللہ بھی ہم دی پڑھاتے ہیں صالف صالحین کا معمول تھا ان دنوں کے اندر خود اپنے گھروں میں بھی لبے پڑھتے تھے کہ اللہ میں بھی حاضر ہوں اگر تھی میرا جسم وہ نہیں ہے مینہ میں اور عرباد میں لیکن میرا دل تو وہاں ہے میرا دل تو تجھ میں اٹکا ہوا ہے یہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے اللہ تعالی اثاری لبے کو ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین مآخر دعوانا آمین الحمدللہ رب العالمین